بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ملیشیا کے والے سے ہے ملیشیا امیگریشن نے ویزڈ ویزو کے لیے نئی اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اپنی امیگریشن ویب سائٹ پہ وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا کائنلی میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو ایک اچھی خبر ہے کہ ہم ہر بار کہتے ہیں کہ کانٹر سیٹنگ جو ہے نا یہ امیگریشن کی یا کسی ملک کی ریکوئرمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم خود ہی جو بندہ ویزا لیتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں جی کہ آپ کے جو ہے کانٹر سیٹنگ لازمی ہے آپ واپس آ جاؤ گے آپ کے پاس یہ چیز نہیں آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو بندہ نرواز ہو جاتا ہے اور سارے ایجنڈ ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر کانٹر سیٹنگ والوں کے ساتھ بات کر کے ایف آئی اے والوں کے ساتھ بات کر کے بندہ بھی کہتا ہے چلیں جی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا ہم ایزیلی پہنچ جائیں گے ہمیں سوال جواب نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو کانٹر سیٹنگ کی جو ہے نا یہ کسی ملک کی ایمیگریشن کی ریکوئرمنٹ نہیں ہوتی ہے اچھا یہ ملیشیا یہ دیکھیں یہ سامنے میں شہور ہے ملیشیا کی ایمیگریشن ویب سیٹ پر انہوں نے یہ اپلوڈ کی ہے نئی ڈیٹیل ہے کہ جو بندے ملیشیا میں ویزٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں میں نیچے یہ ویب سیٹ بھی جو ہے لنک شیئر کرتا ہوں یہ بھی آپ یہاں سے خود بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہوں ٹھیک ہے کہ جس بندے کے پاس اوریجنل ویزا ہے پاسپورٹ پہ کوئی ایشو نہیں ہے چھ ماہ کم سے کم اس کے رہتے ہوں ختم ہونے کو اور اس کے بعد اس کے پاس اوریجنل ویزا بھی ہے اوریجنل ٹکٹ بھی ہے آٹل بکنگ بھی ہے پلس شو منی بھی ہے تو اس کے لئے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ملیشیا ائرپورٹ پہ وہ ایزی لی ملیشیا ائرپورٹ کلیر کر سکتا ہے باہر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جس بندے کے پاس وہاں پہ اس کا کوئی رشدار یا دوست ہے اگر اس کے پاس کالنگ ویزا ہے اس کا کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے تو اس کو آٹل بکنگ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کی پکچر چاہیے ہوتی ہے مگر یہاں پہ جو شو ہو رہا ہے وہ آٹل بکنگ کنفرم نہیں ہے صرف جسٹ بکنگ ہے مگر ٹکٹ ریٹرن بکنگ لازمی ہے آنے جانے والی ٹکٹ دونوں ایک سیم پی این آر پہ چاہیے یہ ساری چیزیں سم نے منشن ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر جو بندے یہاں سے اگر آپ کی شو منی ایک ازار ڈالر ہے تو ایک ازار ڈالر تقریباً آپ دو لاکھ کسی تین ہی گارلیں تین لاکھ روپے امسال کے دو روپے اگر آپ ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس آر تیس آر یا ڈیرھ لاکھ روپے سیٹنگ کا دے رہے ہیں تو آپ یہ تین لاکھ روپے آپ نے ساتھ لے کے جائیں ایک ازار ڈالر لے کے جائیں ایک تو آپ کی شو منی ہو جائے گی اور وہاں پہ پہ پہنچ کے اگر آپ نے واپس نہیں آنا ہے کالنگ ویزا لینا ہے تو وہاں سے وہ آپ واپس پاکستان بیج سکتے ہو یہ آپ کے دس سے بیس آر پی خرچہ آئے گا ادھر سے ڈالر لینے کا اور واپس بیجنے کا باقی سارے پیسے آپ کو بچ جائیں گے اور جس طریقے سے آپ یہ ایکشرا یا ایک لاکھ سوال لاکھ یا ڈیرھ لاکھ روپے دے رہے ہیں تو وہ آپ کا بچ جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو کوشش کریں جب بھی آپ جائیں کسی بھی ملک جائیں تو سارے اس کے ڈاکومیٹس کی ڈیٹیل ہے ویب سیپ پہ جا کے چیک کر کے پوری ریکوئرمنٹ پوری کریں پھر اس کے بعد ہی اس ملک کا ویزٹ کریں دوسرے نمبر اگر آپ یہاں سے ابھی جاتے ہو تو کالنگ ویزا کوشش کریں کہ آپ پاکستان سے ہی کالنگ ویزا لے کے جائیں اس چیکر میں نہ پڑھیں کہ وہاں پہ جائیں گے کالنگ ویزا مل جائے گا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دوزار تئیس والوں کو کالنگ ویزا ابھی نہیں مل رہا ہے جو دوزار بائیسی کس میں گئے انہی کے لیے کالنگ ویزا اوپن ہے تو کوشش کریں کہ آپ ویزٹ ویزے پہ نہ جائیں اگر آپ صرف ویزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر تو اگر آپ وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کالنگ ویزا لینا تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس سے فیدہ اٹھاتے ہیں تو قائنلی میرا چینل سسکرائب کر دیں نہ لائک کر دیں نہ تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپکس آ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ